اس پہ بھی ایک چار دن پرانی خبر میں بھی آئے اینڈ کرائی ہو جاتا ہے بابا اصل میں دیکھیں رزوان صاحب مسئلہ یہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے ادھر ویرات ادھر بابا اس وقت ویرات جو ہے یوں کر کے سارے جتنے بھی ہیں ان کی نوک پہ ہے کونی نے کہا بیٹا بڑی بکواس سن لی اب جو آنا سدھے ہو جاؤ تو میری باری ہے فیصلہ کر لیا کر لیا اب اسی میں ہی ہم خوش ہیں اسی میں ہی ہم جی رہے ہیں ایشیا کپ کی بریٹنگ آگیا جی ایشیا کپ وینیوز اینڈ ڈیلز اناؤنس ایسی سی نے گوڑی مننگ دوستو جہیں ایشیا کپ کو لے کر بریٹنگ نیوز چل رہی ہے ایسی سی کی طرف سے کنفرمیشن آگئی ہے حالانکہ باتیں تو پہلے سے ہی گردش کر رہی تھی اور یہ کلیر ہو گیا تھا کہ ہائیبریڈ موڈل کے ساتھ کھیلا جائے گا ایشیا کپ چار میچز پاکستان میں ہوں گے کل تیرہ میچوں کا ایشیا کپ جس میں سے چار میچز پاکستان میں اور باقی شرلنکہ میں تو ایسی سی نے فل شیڈیول اناؤنس کر دیا ہے اس کے ساتھ بڑی خبر ویرات کولی کو لے کر ویرات کولی پر بڑے بڑے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں فوکس میں ہے ویٹی سی کا فائنل جو کی بھارت ہار چکا ہے روی شرما کے بڑے بڑے بیان سنیں اب بڑے کرکٹ دگجوں کے بیان آ رہے ہیں کہ ویرات کولی کپتان نہیں تھے اس کا بہت بڑا اثر پڑا ہے تعریفیں ہو رہی ہیں آپ یقین کریں نہ کریں سورو گانگولی نے کہا ہے کہ دائیمنڈ ہے ویرات کولی اور سنیل گاوسکر سے تلنا کی گئی ہے ان کی تو بہت بڑی بڑی خبریں ہیں ویرات کولی نے بھی انسٹاگرام ایک سٹوری شیئر کی ہے جس میں کیا کہا انہوں نے یہاں سنیں اچھا لگے گا چلیے دیکھتے ہیں ان سب پر کیسا ریاکشن ہے پیرات کولی پتہ نہیں کیا آپ کس قسم کی سٹوریز ڈالتے ہیں کہ بندہ خود ہی مطلب نکالے کہ بھائی کیا مطلب اس کا بنتا ہے کیا مطلب نہیں بنتا بھائی یہ وہی کہہ رہا ہے جو میں کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں یہ اب وہ مان نہیں رہا کہتا آپ ٹائم آ گیا کہ جو محسن کرتا وہ کرنا پڑے گا سیدھے لفظوں میں باقی میں آپ کو سمجھاؤں گا تو جہاں تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ جو باتیں چلی ہیں کپتانی شتانی یہ وہ کہیں جو چینج کرنا تھا کر لیا اور ہم میں اسی کے ساتھی رہوں گا اور اس طرح کی جو باتیں چاہتے ہیں وہ نہ کی جائیں اور زمبابی بھی بیچ میں کبھی کبھار کوئی تو یہ تین ٹیموں کا نہیں بنتا ورلڈ ٹائس چیمپینشپ میں ابھی چلو کیونکہ بنگلہ دیش کی ٹھیک ٹھیک فان فالونگ ہے اور وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہتر کر رہے ہیں ابھی تو ان کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے ورنہ ٹیس کرکٹ جو صحیح کھیل رہی ہیں وہاں یہ باقی وہ جو ٹیمیں آٹھ ہے وہ ہی ہیں بھائی اس میں بھی ویسے مازرت کے ساتھ ویسٹ انڈیز بھی کوئی ٹیس کرکٹ رزوان ادھر نہیں کھیل رہی آپس کی بات ہے گھر میں تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں باہر وہ بھی مازرت ہی ہوتے ہیں آہ وہ بھی بس ایسے ہی چل رہا ہے ٹیس کرکٹ مزا یہ ہی ہے سچی بات اگر آپ مجھ سے منداری سے پوچھیں انڈیا آسٹریلیا ویسٹ انڈیز سوری نیوزیلینڈ اور ساؤت ایفریقا باقی ہم ہیں سری لانکا ہے بھنگلہ دیش ہے ویسٹ انڈیز ہے ہمیں جو کرکٹ کھیلنی چاہیے ہم وہ کھیلتے نہیں جو بات سچ ہے تو بس ایسے ہی ہے بھائی برا حلات ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتے باقی آپ کو وہ آئیلینڈ وہ وہ بہت سے چل رہے ہیں آپ کو بتایا تھا کوالیفائن درم ہوگا اور اس میں سلسلہ ہوگا اچھا ویسٹ انڈیز میں سننے میں آ رہا ہے کچھ نئے چہرے ان کو موقع ملے گا کچھ پرانوں کو واپس لے کے آ جائے گا جسے سنجو سیمسن کو او ڈی آئی اور ٹی 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 میں اور عمران ملک کی واپسی شامی کو کہنے تھوڑا دیسٹ کروائیں گے اور ساتھ میں دیکھیں جب یہ دہ ہنڈرڈ میں سلیکشن نہیں ہوئی تھی تو کافی لوگ اس کو کور اپ کر رہے تھے کہ چونکہ جی اس نے یوں ہے تو وہ ہے تو بیزی ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے تو تب میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ جتنی گیندے کم ہوتی جائیں گی اتنی وہ بابر آزم کی گیم جو ہے وہ اسے رینج سے باہر جاتا جائے گا تو اگر ایک سو بیس کی بجائے سو یا ستر یا ساٹھ گرنے آتی ہیں تو اور اس کا ایک اندازہ کھلنے کا تو اس میں کوئی اب جو ہے تو ہے آپ اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں آپ کو بولا تھا ٹیکٹر بابر اور اس میں ٹیکٹر ہی ایسا پلیئر ہے جو پلیئر ایسی سی ایوارڈ لے کر اڑے گا کیونکہ اس کی پر فرمز اس پہ بھی چار دن پرانی خبر میں بھی آئے اینڈ کرائی ہو جاتا ہے بابر اصل میں دیکھیں رزوان صاحب مسئلہ یہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے ادھر ویراٹ ادھر بابر ادھر سمیت ادھر روڈ ادھر ویلیمز ان بابر دیت دیت ان اوپن سیکریٹ ایس وقت نشانے پہ لیکن یہ نشانے پہ بابر ویراٹ کو رکھنے سے نہ تو یہ نیچے ہو جائیں گے نہ یہ جو ہے کم تر پلیئر ہو جائیں گے ہاں کئی لوگ ایکسپوز ننگے ہو جائیں گے تو جی محسن علی صاحب کیا نتیجہ آپ نے اخص کیا سٹوری سے مہت تو بتاتا ہوں آپ کو یہ رزوان جو ہے یہ اور کینیڈین لیگ کا بھی آ رہا تو رزوان ٹیسٹ سے میرے خیال ہے باہر ہوگا اور سرفراز احمد کیونکہ کراچی میں ان کا فنومنل ریکرڈ تھا تو میرے خیال ہے ان کو ہی موقع ملے گا سلنگا میں بھی نتیجہ یہی نکال ہے رزوان اہدر کہ آپ جب چاہے آپ جیسا ہی تھنڈا بندہ ہو جو بڑا کنٹرول کرتا ہو نیرز کو یہ میرا نتیجہ ہے آپ نہیں مانتے آپ کی مرضی ہے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں نے اس سٹوری میں سے کیا نکالا تو میں آپ کو جو میں نے سمجھا بھائی جان اس کا سیدھا مطلب یہ ہے the only way to make sense out of change is to plung into it کہ کومنٹس یعنی کہ جو سیدھی بات ہوتی ہے وہ اسی بات سامنے آتی ہے جب آپ اس کے اندر گھوز جاتے ہیں سیدھی بات کرتے ہیں سیدھی بات کرنی چاہیے ہی کہ جی اس کے بات move with it اور اس کے ساتھ چلتے چلے جائیں کہ اچھا اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ رائے حق پہ کھڑے ہو جائیں پھر no matter جتنا بھی مشکلات آئیں آپ اس پہ ڈیٹے رہیں enjoy کریں موج کریں یہ ہو گیا سیدھا مطلب ٹھیک ہے جو اس instagram پوچھ سے آپ ہندی اردو میں اب میں اس کا جو ترجمہ سمجھ رہا ہوں کونی نے کہا بیٹا بڑی بکواس سن لی اب جو آنا ستھے ہو جاؤتے میری باری ہے اچھا میں آپ کو ایک بات honestly بتاؤں اگر دیکھیں میں نہیں اپنے آپ کو کہتا ہے کیونکہ میرا تو stamina ہی نہیں ہے اگر آپ بھی ہوتے اور اس طرح بار 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 دیکھیں یہ ایک agenda چل رہا ہے it's a clear cut agenda اور اس وقت مزے کی بات ہے کہ یہ ناکاؤٹس میں چلتا نہیں ہے ناکاؤٹس میں سکور نہیں کرتا اتنا بڑا player ہے نہیں جتنا show کیا جا رہا ہے اور no ball تھی نہیں no ball اس کی وجہ سے ہوئی ہے مطلب یہ ساری چیزیں اگر آپ جوڑ دیں جوڑ دیں تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ coach اور کپتان کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے specially جو coaching staff ہے میں specially love use کی ہے کہ وہاں ایک دو چار ٹیسٹ کھیلا واہ ایک آدھ ونڈے کھیلا واہ وکرم راٹ ہو رہا ہے باقی ڈرائیوڈ ایز ای پلیئر ایز ای بیٹس مین سیکنڈ ٹو نن اور ان کی جو کپتانی تھی وہ ذرا چیک کر لیجئے شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے میری بار نہیں فیصلہ کر لیا کر لیا اب اسی میں ہی ہم خوش ہیں اسی میں ہی ہم جی رہے ہیں اور اسی تبدیلی میں ہی انجوائے کر رہے ہیں ایشیا کپ کی دیلز ایسی نے ناونس کر دی ہے اسیان گرکٹ کانسل نے بریکن آ گیا کہ دیلز انڈیوز 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 کر دی ہے جل توجد تین ضجا توجد انڈیوز انڈیوز ایسی انڈیوز 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 آج من THATڈیوز منٹشทی لوگ انڈیوز تو دوستو یہ ہے کہانی ویرات کولی کا ماننا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اب وہ جیسے ہیں اسی حال میں خوش ہے بہت کٹھن دور سے نکلے ہیں ویرات کولی ایون مورگن تک نے کہا ہے کہ ویٹی سی فائنل میں بھارت کی ہار کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے کہ کپتانی ویرات کولی کے ہاتھوں میں نہیں تھی اور ایشیا کپ پر اپ ڈیٹ اس کا سیڈیول تو آپ جانے چکے ہوں گے ان سب ہی خبروں پر آپ کا کیسا ریاکشن ہے بتائیے گا ملتے ہیں سوہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جہن